ہمارے جانے کے بعد کوئی کہے گا کہ اگر گڑڈو جمالی یا مندلیس کے آٹھ دس پرتیاشی جیت جائیں گے ودایق بن جائیں گے تو کیا ہوگا آپ ان کو بتانا ان کو آپ پیغام دینا اور جس کے دل و دماغ میں یہ بات ہے ان تک ہماری بات پہنچا دینا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں پانچ سو چالیس کی ایوان ہے جس میں منلس اتحاد المسلمین کے دو سانسد ہیں کتنے ہیں دو ہیں اور جب دونوں میں سے ایک کھڑے ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ میں آپ کی بات کرنے کے لیے آپ کی انصاف کی بات کرنے کے لیے غریب مظلومتی پچڑا دلید کی بات کرنے کے لیے تو کیا ہوتا ہے ہم جب کھڑے ہو جاتے ہم جب کھڑے ہو جاتے جب دلید کی بات کرنے کے لیے امبیٹ کر کے سنویدھان کو بچانے کی جب بات ہم کرتے ہیں تو بی جے پی کے تین سو چھے امپی کھڑے ہو کر اور اویسی کو بولتے ہیں بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا تو معلوم ہوا تو معلوم ہوا تو معلوم ہوا کہ اویسی اصد الدین اویسی صرف السنکک سماد مسلمان کی بات نہیں کرتا اصد الدین اویسی صرف دلیتوں کی یاتی پیشڑا عدی واسیوں کی بات نہیں کرتا اصد الدین اویسی جو کمزور ہے اس کو طاقتور بنانے کی بات کرتا تھا اور کرتا رہے گا ہم نے کبھی بھی مذہب کے نام پر بھیدباؤ نہیں کیا میری کوئی ایک ایسی تخریر دکھا دو جہاں پر میں نے کسی سماج یا کسی مذہب کے بارے میں کہا میری لڑائی سمیدھان بچانے کی ہے اگر ظلم ہمارے ہندو بھائی پر ہوگا تو میں مبارک پور کے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح جو ایسی یہاں کھڑے ہو کر کہنا ہے تم پکارو میں دور تاوہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا تمہاری لڑائی لگنے کے لیے اگر مبارک پور کا دلیت آواز دے گا کہ اویسی آجاؤ امبیت کر کے سمیدھان کو بچانا ہے امبیت کر کے مان اور سمان کو اٹانا ہے تو خدا کی قسم اویسی اس دلیت پریبار کے ساتھ کھڑا ہو کر لڑائی لڑے گا